موزز دوستو میں ہوں لی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم اس وقت دنیا میں تقریباً ڈیٹھ سو کروڑ مسلمان موجود ہیں جو ایشیا، افریقہ اور امریکہ کے علاوہ دنیا کے تقریباً ہر حصہ میں آباد ہیں دنیا میں ہر پانچ میں سے ایک آدمی مسلمان ہے اسی طرح جہاں ایک ہندو ہے وہاں آبادی کے لحاظ سے دو مسلمان ہیں اور ایک یہودی کے مقابلے میں تقریباً ڈیٹھ سو مسلمان ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود آخر کیوں مسلمان اس قدر کمزور اور لاچار ہیں اور کیوں ذلت کا اشکار ہیں اس کی کئی نمائی وجوہات ہیں جن میں حسد، کینہ، دنیاوی لالج اور دینی اخلافات میں ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ دنیاوی مفادات کو احکام الہی اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دیتے ہیں قرآن کو سمجھنا اور عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے انہی باتوں کی بنیاد پر ایک ہندو شخص نے ڈاکٹر زاکر نائب کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی اس شخص کا نام بلوون شاصلی تھا یہ شخص بہت ترار اور زبان آور تھا اس شخص نے کہا کہ ہندو مذہب میں حکم ہے کہ ساری زمین میرا خاندان ہیں سب خوش و خورم رہیں سب کماتے اور کھاتے نہیں مجھے امید ہے کہ آپ کے مذہب میں بھی اس سے ملتے جلتے احکامات موجود ہوں گے اور آپ نے اس کو پھیلایا بھی ہوگا لیکن مسلمانوں کے اخلاقیات اور رہن سہن میں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی مسلمانوں کے کول و فیل میں تضاد پایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا آپ نے قرآن کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں اپنایا نہیں یا اس کی تعلیمات کو آپ نے پھیلایا لیکن سمجھنے والا سمجھ نہیں پایا پوری دنیا میں سب سے زیادہ شک کی نظر سے قرآن کو دیکھا جاتا ہے جو مسلمان خود اپنے قرآن کو نہیں سمجھ سکے وہ اوروں کو کیا سمجھائیں گے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شکس کا سوال مکمل ہونے کے بعد اپنے جواب کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ہندو مذہب کہتا ہے کہ سکھ چین سے رہو اچھا کھاؤ پیو اسلام بھی یہی کہتا ہے لیکن دونوں میں فرق موجود ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے بنینو انسان ہم نے تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں میں بانڈ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پیچان سکو اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو کم تر سمجھو اور نفرت کی نکاح سے دیکھو ہر انسان ایک ہی انسان کی نسل سے ہے جو تمام قبیلوں سے ہوتا ہوا آدم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں اللہ نے کسی کو ذات پا دولت اور رنگ و نسل کے پیمانے میں ناپنے سے منع فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے آلہ مرتبے والا وہ شخص ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہوگا ہندومت اور اسلام میں فرق یہ ہی ہے کہ اسلام میں زندگی گزارنے کے لیے تقوی ایک ضروری جز ہے ناظرین اس شخص نے سوال کیا کہ کیا مسلمان قرآن کی پیغام کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے یا اس پیغام پر عمل کرنا نہیں چاہتے قرآن بھائی چارے اور عمر کا درست دیتا ہے اور دنیا میں کہیں بھی مسلمان اس پر عمل پیرا ہوتے نظر نہیں آتے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیا کہ قرآن کے پیغام میں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ سمجھنے میں ہے مغی میڈیا مسلمانوں کو غلط تصور پیش کرتے ہیں مسلمانوں کو دہشتگرد بنا کر پیش کرتا ہے مسلمان میڈیا میں ایکسپرٹ نہیں میڈیا کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے لیکن الحمدللہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے میڈیا کا استعمال کر کے دنیا کے سامنے مغی میڈیا کو بینکاب کر رہے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کی دادات دنیا میں تقریباً ساٹھ لاکھ ہے ہم نے ثابت کیا ہے کہ دہشتگردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور دہشتگردی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں یہ اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ میڈیا پر عبور حاصل کریں اور اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچائیں یہ ہر مسلمان پر فرض ہے ناظرین محترم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ